السلام علیکم حیرت انگیز حافظہ و خوبصورت جوت ابو عمر الزاہر جو غلام سالب یعنی سالب کے غلام کے لقب سے مشہور تھی اپنی حیرت انگیز حافظہ کے بنا پر بلی شہرت رکھتی تھی اسی بھی پاناہ قوت یاداش کے وجہ سے ان کو اہل عدب کی تیغ ستم کا حدب بننا اور علم لغت میں ان کی سن سقاحت سے محروم ہونا پڑا جبکہ طبق محدثین نے انہی سقع قرار دیا تھا ان کا ایک واقع بیان کیا جاتا ہے کہ بغداد کے کچھ لوگ ان پر لگائی گئی جھوٹ کے الزامات کا تذکرہ کرتی ہوئی راستی کے ایک پل سے گزرے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قنطورہ پل کے لپس کو اڑھ کر اور اس کو بیمانہ و محمل بنا کر اس کے معنی ابو عمر سے دریافت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں جب ان کے پاس پہنچی تو اس شخص نے کہا ایوہ الشیخو مل حرمتق وعند العرب یعنی حضرت عرب کے ہاں حرمتق کیا شئے ہیں اس نے کہا پولان چیزیں ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں اس سن کر وہ اپنے ہنسی ضبط نہ سکے کیونکہ یہ تو ایک مہمہ لفظ انہوں نے اپنے طرف سے گڑھا تھا جس کی کوئی معنی نہیں تھی اور وہاں سے چلے آئے تقریباً ایک مہینے بعد پھر انہوں نے کسی دوسری شخص کو حرمتق کے معنی دریافت کرنے اس کے پاس بیجا تو اس نے کہا یہ وہی لفظ نہیں جو فلا دن فلا موقع پر مجھ سے پوچھا گیا تھا پھر اس نے بیعنی ہی پہلے والا جواب دیا یہ سن کر اولو کہنے لگے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کے حیرت انگیز قوت حافظہ پر تعاجب کرے اگر اس نے سچ کہا ہے یا اس کے خوبصورت جھوٹ پر اگر اس نے جھوٹ کہا ہے